ہیلو ایوریون تو آج ہم ککشہ ایٹ کا پاٹھ دو کا گنیت کا ایک چرو والے ریکھک سمکر جو ہمارا اڈان بچوں کے لیے پروکاری کرم ریمیڈیل سلاسس چل رہی ہیں اس کے تحت کریں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ جو سم ہے جو آج ہم کریں گے ان کو آپ نے پہلے خود ٹرائی کرنا ہے کیونکہ ہمارے اڈان کاری کرم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سم آئیں اگر پھر بھی کوئی سم آپ سے نہیں حل ہو رہا تو آپ اس ویڈیو کی مدد لے سکتے ہیں تو پیارے بچوں یہ جو پہلا پیج دوسرا پیج اور یہ جو تیسرا پیج ہے یہ ہم نے یہاں تک چار نمبر پیج تک ہم نے پہلے یہ جو حل کرو ہیں یہاں تک پہلے پارٹ میں میں نے اپنے ویڈیو میں حل کر دیئے ہیں تو آج ہم یہ جو سیکنڈ نیکسٹ آگے ہے جوڑو تو یہ جوڑ کے جو سم ہے ہم ان کو کریں گے تو آئیے پہ شروع کرتے ہیں پہلا سم کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہمیں دیا ہوا ہے ایکس پارٹ اے میں ایکس پلس وائی ٹو ایکس پلس وائی تو یہ دو جو سم ہے اے پارٹ میں دونوں نمبرز کو ہم نے جوڑنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے جوڑتے ہیں ان کو ایکس پلس وائی تو یہ جو ٹو ایکس ایکس کے ہم نے سمان پدھ ہیں جیسے پہلے کیا اس کے سامنے ایکس والے کے سامنے لکھنا ہے ٹو ایکس پلس وائی وائی کے سامنے لکھنا ہے تو اب ہم ان کو جوڑیں گے یہ ایک ایکس ہے بچو تو دو اور تین یہ تین ایکس ہو جائے گا پلس اب یہ ایک وائی ہے اور یہ بھی ایک وائی ہے تو یہ دونوں جڑ کر دو وائی ہو جائیں گے تو ہمارا جو پہلا سم ہے اس کا آنسور تین ایکس پلس ٹو وائی آ جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس پہلے سم کو کرنا ہے اسی طرح ہم جو نیکسٹ سم ہے بی پارٹ وہ کرتے ہیں اس میں اب ہمیں جو ہے بی پارٹ میں تین سی پلس چار ڈی اور پانچ سی مائنس ڈی دیا ہوا ہے تو ہم پہلے یہ تین سی پلس چار ڈی لکھیں گے یہ بی پارٹ ہے ہمارا تو اب فائیو سی ہے جو سی والا جو سمار پد ہے سی کے سامنے لکھیں گے اور ڈی والا جو پد ہے وہ ڈی کے سامنے لکھیں گے تو اب یہ ایک ڈی ہے اب اب ہن کو ہم پھر سے جوڑیں گے تو تین اور پانچ پر ہم نے سائن کا بھی دیان رکھنا ہے دونوں پر پلس کا ہے تو یہ جڑ کر آٹھ سی ہو جائے گا اب یہاں پر چار پر پلس اور ایک پر مائنس ہے تو اب ہم نے سائن کا دھیان رکھتے ہوئے ان کو جوڑنا گٹانا ہے تو اب چار میں سے ایک گٹ کر تین آ جائے گا تین ڈی آ جائے گا اب چار بڑا ہے تو اس کے اوپر جو سائن پلس کا ہے وہ ہم نے سائن یہاں لگا دینا ہے تو ہمارا ایٹ سی پلس تین ڈی ہے جو بی پارٹ کا آنسور آ جائے گا تو آئیے اب سی پارٹ کرتے ہیں سی پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے سات سات آر پلس تین ایس اب جو دوسری سائیڈ پر ہمیں پہلے فور ایس دیا ہوا ہے چار ایس تو ایس والا ہم ایس کے سامنے لکھیں گے اب چار پر کوئی سائن نہیں تو ہمیں پلس کا لگاتے ہیں یہ پلس کے ہوتے ہیں اور تین آر تین آر ہم آر والے پد کے سامنے لکھیں گے سات آر کے سامنے اب ہم ان کو جوڑیں گے سات اور تین دس آر اور پلس چار اور تین سات ایس ہمارا آ جائے گا تو آئیے اب ہم ڈی پارٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ڈی پارٹ کرنا ہے تو ڈی پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے تو ڈی پارٹ میں دیا ہوا ہے ہمیں فور ایم پلس تھری این اب دوسری سائیڈ پہ ہمیں سکس این دیا ہوا ہے تو پہلے ہم سکس این کو این والی ٹرم کے سامنے تھری این کے سامنے لکھیں گے یہاں پر ہم پلس لگا دیں گے اور یہ سات ہے جو اس پر کوئی ایک ملکہ ایم کے برابر نہیں ہے سمان پد نہیں ہے تو یہ سات کو ہم الگ سائیڈ میں لکھ دیں گے اور اب ان کو ہم جوڑیں گے تو یہ چار ایم ہی آ جائے گا پلس چھے اور تین نو یہ سمان پد ہیں جڑ جائیں گے چھے نو این ہو جائے گا اور یہ سات اکیلا ہی جو کی چر نہیں ہے اس کو ہم ایسے ہی لگا دیں گے اچر سنکھیا ہے تو آئیے اب نیکسٹ سم دیکھتے ہیں تو ای پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے ٹو اے پلس ٹو بی اب جو ہمارے پاس دوسری نمبر ہے جو جوڑنا ہے اس میں ہمیں دیا ہوا ہے فور اے پلس فور سوری فور سی تو یہاں پر اے اور بی ہے تو سی کو ہم یہاں پر سائیڈ پر لکھیں گے یہ بی اور سی اے ہے اب سکس اے تو سکس اے کو ہم اے والی ترم کے سامنے لکھ دیں گے پلس اب جو سی بی والی ترم ہے وہ یہاں پر ہمیں نہیں دی ہوئی ہے تو جو اگلا نمبر بھی ہمیں ٹو سی دیا ہوا ہے اسی ترم میں تو ٹو سی کو بھی ہم یہاں پر ٹو سی کے سامنے لکھ لیں گے تو اس طرح اب ان کو ہم جوڑیں گے تو یہ سکس پلس تھری نائن اے ہو جائے گا پلس ٹو بھی ایسے ہی لگ جائے گا اب فور اور ٹو کو ہم جوڑ کر سکس سی بنا دیں گے تو اس طرح پیارے بچوں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے یہاں پر ایک ہی نمبر میں دو جو سنکھیاں ہیں سی والی سیم دی ہوئی ہیں تو ان کو ہم نے یہاں اکٹھا لکھنا ہے تو اس طرح ای پارٹ ہم نے کرنا ہے تو آئیے اب ہم ایف پارٹ کرتے ہیں تو ایف پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے تھری ایم پلس ٹو این اور جو دوسری ٹرم ہے فور این فور ایم اور سکس این تو فور ایم کو ہم ایم والی ٹرم کے سامنے لکھیں گے اور سکس این کو این والا جو سنکھیاں ہے سمان پد کے سامنے ہم نے لکھنا ہے اب چار اور تین سات ایم ہو جائے گا اور چھے اور دو کو ہم جوڑ دیں گے آٹھ این ہو جائے گا تو اس طرح پیارے بچوں یہ سم بہت آسان ہے آپ نے صرف سمان پد کے سامنے سمان پد لکھنا ہوتا ہے تو آئیے اب ہم جو جی پارٹ ہے اس کو کرتے ہیں تو جی پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے سکس پی مائنس ٹو پی تو دیکھئے یہ پھر سے دونوں سیم پد ہیں تو اگر ہم ان کو دونوں کو مائنس کریں گے تو سکس میں سے ٹو مائنس کر کے یہ ہے فور پی آ جائے گا اسی طرح جو دوسری ٹرم ہمیں دی ہے سکس پی پلس سیون پی تو یہ دونوں بھی ایڈ ہو رہے ہیں تو ان کو پہلے ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ الیون پی آ جائے گا تو اب ہم فور اور الیون پر دونوں پر سیم سائن ہے تو دونوں جوڑ جائیں گے تو ان کو ہم جوڑ کر لکھ دیں گے تو یہ اس کانسور گیارہ آ سوری پندرہ پی آ جائے گا تو اس طرح آگے ہم نے جو ہے ایچ سم ہے اس کو کرتے ہیں تو ایچ سم میں ہمیں دیا ہوا ہے ٹین سی مائنس آ سوری پلس سکس بی اور دوسری طرف ہے فائیو ڈی تو ہم نے اس کو سی کے سامنے نہیں لکھ دینا ڈی کے سامنے لکھنا ہے اس کے آگے سائن پلس کا لگانا ہے اور اب مائنس تھری سی ہے جو وہ سی والی ٹرم یعنی ٹین سی کے سامنے آئے گا اب ہم اس کو یہ جو ہیں پہلے والی نمبر مائنس ہو رہے ہیں کیونکہ الگ الگ سائن ہے تو یہ سات سی آ جائے گا پلس کا اب یہ جو ہیں سکس اور فائیو ڈی یہ دونوں جڑ جائیں گے کے بعد ہم آئی پارٹ کرتے ہیں تو آئی پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے سکس اے پلس ٹو بی اور دوسری اور دیا ہے فائیو اے جس کو ہم اے والی ٹرم کے سامنے لکھیں گے اب بی والی ٹرم ہمارے پاس نہیں ہے تو جو سی والی ٹرم ہے وہ ہم الگ سائیڈ پہ لکھیں گے تو اب ان کو پھر سے ہم جوڑیں گے چھے اور پانچ گیارہ اے اور یہ ٹو بی رہ جائے گا اسی طرح ساتھ سیل ہم لکھ دیں گے تو یہ ہمارا آئی پارٹ ہو گیا ہے بچو اب ہم جے پارٹ کرتے ہیں تو جے پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے فور ایم پلس تھری این پلس فائیو پی اب جو نیکسٹ ٹو ایم ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم ایم والی فور ایم یعنی اس ٹرم کے سامنے لکھیں گے اب ایم والی ہمیں ٹرم یہاں پر نہیں دی ہے یہاں پی والی ٹرم دی ہے تو ہم اس کو سکس کو جو فائیو پی والی ٹرم ہے اس کے سامنے لکھ کر جوڑیں گے اب چار اور دو چھ ایم ہو گیا تھری ایم ایسے ہی لگ جائے گا اور چھ اور پانچ کو جوڑ کر گیارہ پی آ جائے گا تو اس طرح بچو ہم نے یہ جوڑ کے سامنے کرنے ہیں جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم گھٹاؤ کے سامنے کریں گے اس ویڈیو کو آپ نے نہیں کیا انہوں نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے تھینک یو ویری مچ